اسلام علیکم ریاست اسرائیل کیسے وجود میں آئی اور اس کی تاریخ کیا ہے میں اس وقت آسٹریا میں موجود ہوں اور آسٹریا کا ایک صوبہ ہے جس کو لوور آسٹریا کہتے ہیں وہاں پر موجود ہوں اور یہاں پر رہتے ہوئے مجھے ایک چیز پتا چلی جو کہ بڑی دلچسپ تھی میرے لیے اور پھر جب میں نے اس کے اوپر سٹیڈی کی اور تھوڑے سے لنکس آپس میں کنیکٹ کیے تو مجھے پکچر بڑی واضح ہو گئی کہ اسرائیل کی دیاست کیسے وجود میں آئی اور اس کے اندر بڑے دلچسپ حقائق تھے جو میرے سامنے آئے اور مجھے لگا کہ وہ اس ویڈیو کے اندر شیئر کرنے چاہیے تو اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ اسرائیل کی ریاست کے لیے آغاز کیسے ہوا اس کے اندر کون لوگ تھے پھر اس کو آخری شکل کس نے دی اور پھر جو موجودہ شکل اسرائیل کی آپ کے سامنے موجود ہے اس کے پیچھے جو ممالک ان کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ کیوں کر رہے ہیں تو ہم آغاز کرتے ہیں اس کریکٹر سے جو بنیادی کریکٹر ہے اس سارے پکچر کا ریاست کا تصور دینے سے لے کر ریاست کے بننے تک تو وہ کریکٹر ہے تھیوڈور ہرزل تھیوڈور ہرزل وہ لائر بھی تھے یعنی کانندان تھے اور ساتھ میں وہ جرنلسٹ بھی تھے تو تھیوڈور ہرزل اٹھارہ سو ساٹھ کو پیدا ہوا تھا اس وقت جو ہنگری ملک ہے اس کا دارالخلافہ بودھا پسٹ اور اس کے جو والدین تھے وہ بڑے مذہبی تھے اور تھیوڈور ہرزل جو ہے وہ شروع سے سنو گوگ جاتا تھا اپنے پیرنٹس کے ساتھ کچھ رسہ بعد پھر وہ موو ہو گیا آسٹریا کیونکہ اس وقت یہ آسٹرو ہنگریان ایمپائر تھی ایک بڑی سلطنت تھی دونوں ملکوں کے اوپر مشتمل تھیوڈور ہرزل نے پھر زائونیزم تحریک شروع کی اور جو ایک سیاسی تحریک تھی ایک الگ یہودی ریاست بنانے کی اب اس کو زائونیزم کیوں کہتے ہیں آپ یہ لفظ بار بار سنتے آ رہے ہیں تقاریر کے اندر بھی علماء سے بھی میڈیا کے اندر بھی تو زائونیزم اصل میں ایک لفظ کے ساتھ اس کا لنک ہے اور وہ لفظ زائون ہے اور زائون ایک پہاڑ کا نام ہے فلسطین کے اندر تو جب یہ سیاسی تحریک شروع ہوئی تو اس سیاسی تحریک کے اندر ان بانیان تحریک کا یہ خیال تھا کہ ہم ایک ایسی ریاست بنائیں گے اس زائون پہاڑ کے ارد گرد کہ جہاں پر یہودی پہلے آباد تھے لیکن پھر وہ جو ابھی فلسطین ہے وہاں سے پھر وہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے اور ان کا تصور یہ تھا کہ یہ تحریک ہم چلائیں گے اور اس کے ذریعے سے ہم تمام یہودیوں کو اکھٹا کریں گے دنیا کے اندر جتنے بھی یہودی ہیں جو مختلف فیلز کے اندر ہیں اور پھر ہم ایک ریاست بنا کے واپس اپنی جگہ پر آباد ہوں گے فلسطین کے اندر تو یہ تحریک شروع کی تھی تھیودور ہرزل نے اور اس سلسلے کے اندر اس نے بڑی کاوش ہے کی اس نے رسالے شروع کیے چونکہ وہ جرنلسٹ بھی تھا تو اس نے مختلف اخبارات کے اندر کام کیا وہ مزامین چاپتا تھا اس نے لوگوں کے کٹھا کرنا شروع کیا اور آپ سمجھ لیں کہ اس نے اپنی پوری زندگی اس کے لئے وقف کر دی اس سلسلے کی دو دلچسپ کڑیا تھی ایک کڑی تو یہ ہے کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کے اندر سلطان عبد الحمید دوم کی حکومت تھی تو انیس سو ایک میں یہ تھیودور ہرزل کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کے اندر اہم کردار کون ہے اور کون وہ طاقتور لوگ ہیں جو ان کو مدد کر سکتے ہیں ایک ریاست کے بنانے کے اندر تو وہ جا کے سلطان عبد الحمید دوم کو ملے انیس سو ایک میں اور انہوں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ اگر فلسطین کی کچھ زمین ہمیں بیچتے ہیں اور چونکہ وہ آل رہی کئی سارے یہودیوں کو آن بورڈ لے چکا تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم یہ کمیٹی اور یہ جہاں ہوں کوشش کر رہے ہیں سیاسی طور پر زیونیزم تحریک کی تو ہم جا کے ان سے زمین کا مطالبہ کریں اور وہ زمین کا مطالبہ یہ نہیں کر رہے تھے کہ آپ ہمیں ادھر ٹیمپرری سیٹیلمنٹ دے دیں ان کا خیال یہ تھا کہ آپ ہمیں یہ زمین بیچتے ہیں اور شاید ایک ترک ڈرامہ سلطان عبدالحمید دوم کے اندر اس کا تھوڑا سا تذکرہ بھی کیا گیا ہے لیکن تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ جب میں چیزیں دیکھ رہا تھا تو وہاں پر اندازہ ہوا کہ تھیاڈر حرزل خریدنا چاہ رہا تھا یہ جگہ کئی سارے یہودیوں کو ہمیں لاکے اور اس کی وجہ یہ تھی ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہمیں ٹیمپرری سیٹیلمنٹ ملے گی اور سلطان عبدالحمید کا دور چلا جائے اور کوئی اور سلطان آ جائے اور وہ سٹیٹ کی پولیسی ریورس کر دے اور کہیں کہ جی آپ تو ٹیمپرری سیٹلنے لہٰذا ہماری پولیسی ہم نے چینز کر دیا اب آپ یہاں سے نکلیں ان کا خیال یہ تھا کہ جب ہم یہ جگہ خریدیں گے تو ہمیں یہاں سے نکالنا مشکل ہوگا تو اس کے جواب میں سلطان عبدالحمید نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ زمین میری نہیں ہے یہ میری ذاتی ملکیت نہیں ہے کہ میں یہ آپ کو دوں یا آپ کو بیچ ہوں اور یہ کوم کی زمین ہے جو سلطان عثمانیہ کے انڈر ہے اور یہ اس طرح سے نہیں دی جا سکتی اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف آپ کاروبار کی اجازت دیں اور ہمیں سٹل ہونے کی اجازت دیں تو ہمیں یہ اندازہ ہے کہ آپ وہاں پر سٹل نہیں ہونا چاہ رہے ہیں آپ وہاں پر ریاست بنانا چاہ رہے ہیں یہ وہ مقالمہ ہیں جو تھیوڑور ہرزل اور سلطان عبدالحمید کی درمیان ہوا تو تیوڑور ہرزل نے اس وقت ظاہری بات ہے جب سٹیٹ لیول کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر لیند ان کا معاملہ ہوتا ہے کہ جی ہم آپ کو یہ دیں گے آپ ہمیں یہ فلانی چیز دے دیں تو وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ سلطان عثمانیہ کے اوپر یورپین اقوام کے جتنے کرزیں ہیں تو وہ یہ معاف کروائیں گے تیوڑور ہرزل اور ان کے ساتھی اور دوسری بات کہ وہ ان کو مدد کریں گے سلطان عثمانیہ کی ریسرچ کے حوالے سے یا باقی چیزوں کے اندر تاکہ ان کی ایکانومی اور بھی مضبوط ہو اس کے جواب میں انہوں نے واضح انکار کر دیا سلطان عبدالحمید میں اور انہوں نے ان کو بتایا کہ میں آپ کی ایک خفیہ میٹنگ کی تصویر انہوں نے ان کو دکھائی کہ آپ جب میٹنگ کر رہے تھے دائیونیزم تحریک کے حوالے سے تو اس کے اندر آپ نے کچھ جگہ خریدنے کا لین نہیں بنایا بلکہ آپ نے ایک ریاست کا تصور ذہن کے اندر آپ لے کر آئیں اور آپ باقیدہ جھنڈہ بھی بنا چکے ہیں کہ آپ کی اس ریاست کا جھنڈہ کیا ہوگا تو اس لیے انہوں نے صاف انکار کر دیا اور وہاں سے وہ واپس آئے یہ انیسو ایک کی بات ہے دوسرا آپشن کیا ہے آپ اس سے اندرہ سے لگائیں کہ یہودیوسوہ کتنے سمارٹ تھے اور کس سمارٹ طریقے سے یہ سارا معاملہ ہینڈل کر رہے تھے پھر وہ چلے گئے روم ویٹیکن سٹی کا آپ کو پتا ہے کہ جو کیتولک عیسائی مذہبے اس کا جو سنٹر ہے وہ روم کے اندر ہے ویٹیکن سٹی کے اندر اور اس وقت بھی مارڈرن زمانے کے اندر بھی جتنے بھی کیتولک عیسائی عقیدے کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں وہ ویٹیکن سٹی کو اور وہاں پر بیٹھے ہوئے پوپ کو اپنا مذہبی مرکزی رہنما مانتے ہیں تیوڈ اور ہرزل نومبر کے مہینے میں پوپ کی ایک میٹنگ تھی جس کے اندر وہ لوگ کو کوئی گھٹا کرتے تھے اور ان سے خطاب کرتے تھے تو تیوڈ اور ہرزل جا کے یہ نومبر کا مہینہ تھا انیس سو چار کا اور اس کے اندر تیوڈ اور ہرزل جا کے ان کو ملے اور ان کو بتایا کہ اگر آپ ہماری مدد کریں یہ ریاست بنانے کے اندر تو پڑھنے میں یہ آیا ہے کہ پوپ نے ان کو وہ ان سے بڑے اچھا طریقے سے برطاؤ کیا اچھے طریقے کے ساتھ پیش آئے اور ان کو بڑے سوف طریقے سے انکار کیا کہ ہم کسی بھی زیانیزم تحریک کی نہ آپ کی مدد کریں گے اس کے اندر اور نہ ہم آپ کے ساتھ اس میں آگے کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں دو سال بعد انیس سو چھے کے اندر تیوڈ اور ہرزل ہے وہ وفات پایا اور وہ جس علاقے کے اندر فوت ہوا تھا وہی علاقہ آئے جہاں پر میں ابھی بیٹھا ہوں یعنی آسٹریہ کا جو ایک صوبہ ہے لور آسٹریہ اس کے ایک شہر کے اندر وہ فوت ہو گیا تھا اور پھر اس کو ویانہ کے اندر دفن کیا گیا تھا میں یہاں پر ایک چیز اس کے دفن کے حوالے سے یہاں پر ذکر کروں گا جو بڑی دلچسپ ہے اور جس نکتے کی طرف میں واپس آؤں گا وہ یہ ہے کہ تیوڈ اور ہرزل کو ادھر ایک قبرستان تھا ویانہ کے اندر وہاں پر دفن کیا گیا اور یہاں پر اس کی سٹوری تقریباً ختم ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر ایک اور کریکٹر ہے جو کہ انتہائی اہم ہے اور جس نے تیوڈ اور ہرزل کے ساتھ ایک کٹے کام بھی کیا تھا وہ ہے خائم وائزمن کا خائم وائزمن کو آپ کئی سارے ایسپیکٹ سے جانیں گے اور سائنسی دنیا کے اندر اور علمی حلقوں کے اندر لوگ اس کو اس لئے جان دیں کیونکہ ان کے نام کے ساتھ منظور اسرائیل کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ ہے اس کو وائزمن انسٹیٹیوٹ کہا جاتا ہے اور وائزمن انسٹیٹیوٹ کا دنیا کے بہترین تحقیقی داروں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے تو اٹھارہ سو سارب میں تیوڈ اور ہرزل پیدا ہوتا ہے لیکن اس کی پیدائش کے چودہ سال بعد خائم وائزمن کی پیدائش ہوئی ہے اٹھارہ سو چورتر کے اندر خائم وائزمن رشیہ کی ایک ریاست کے اندر پیدا ہوا تھا شعبے سے وہ بائیو کیمسٹ تھا اور اس نے پھڑا تو ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے اندر ہے یورپ کے لیکن وہ اس نے اپنے پروفیشنل کریئر کا آغاز یونیورسٹی اپ جنیوہ سے کیا جانب اور وہ لیکچر لگا یہ سویڈزرلینڈ کی ایک یونیورسٹی ہے اور وہاں پر وہ بائیو کیمسٹی پڑھاتا تھا اور اس سے آپ اندازہ یہ بھی لگا سکتے ہیں کہ یونیورسٹی کے پروفیسرز کا یا سائنٹسٹ کا اس طرح کی تحریکوں کے اندر کتنا اہم کردار ہوتا ہے تو یہ صرف یہ کریکٹر نے اس کے اوپر الگ سے پوری ویڈیو بنا سکتی ہے کہ انسانی تاریخ کے اندر جو مارڈن ہسٹری ہے اس کے اندر یونیورسٹی کے پروفیسرز کے کیا کیا کردار رہے ہیں اور انہوں نے کیسے بڑی بڑی تحریکوں کو چلایا ہے اور اس کو پھر کامیاب بنایا ہے خیر ہم واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جنیوہ کے اندر وہ لیکچر رہتا ہے پھر وہاں سے وہ چلا گیا یونیورسٹی آف پانچسٹر یو کے اس کے بعد وہ زائنٹسٹ کی جو سٹوڈنٹ تحریکیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ وہ ابستہ رہا اپنے تعلیب علمی کے زمانے میں اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر بھی یونیورسٹیوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جو پولٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کے ایک سٹوڈنٹ گروپ بھی ہوتے ہیں جو سٹوڈنٹ لیول پر پولٹیکس کرتے ہیں اور وہاں سے وہ ٹرین ہوتے ہیں اور پھر گروپ ہوگے آگے وہ مستقبل کے سیاستدان بن جاتے ہیں تو اس کا آغاز تعلیب علمی کے زمانے سے ہوتا ہے تو اسی طرح جو خائم وائزمن ہے اس نے بھی اپنا آغاز تعلیب علمی کے زمانے سے کیا تھا ان ایکٹیویٹیز کے اندر وہ رہتا تھا میٹنگز اٹینڈ کرتا تھا زیانیزم تحریک جیسے میں نے شروع میں کیا شروع میں بتایا کہ شروع تیوڈور ہرزل نے کیتی لیکن اس تحریکوں کے ساتھ یہ وابستہ رہتا تھا سٹوڈنٹ لیول پر اور میٹنگز میں بیٹھتا تھا اچھا پھر یہ واقعیدہ اس نے اس کو بھی اپنی زندگی کا مشن بنایا ایک قسم کا سائنس کے ساتھ ساتھ اور پھر جب یہ یونیورسٹی آف مانچسٹر کے اندر پروفیسر لگا تو اس دوران اس نے ایک بڑی مشہور چیزی جات کی ہے جس کو تمام سائنس دان کیمسٹری کے فیزکس کے مٹھیڈیل سائنس کے انجنئرنگ کے وہ سارے جانتے ہیں وہ ایسی ٹون ہے اور ایسی ٹون جو ہے یہ خائم وائزمن کی ایجاد ہے اس کے علاوہ اس نے تقریباً ہنڈرڈ پلس ایک سو چار یا ایک سو چھے ریسرچ پیپر پبلش کیے تھے اور اس کے ساتھ ہنڈرڈ پیٹنٹس اس نے پبلش کیے تھے اس سے آپ اس کی ریسرچ پروڈکٹیویٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں وہ سپائے کا سائنس دان تھا اور پھر خائم وائزمن نے صرف اکیلے کام نہیں کیا اس نے کئی ساری چیزوں کے اندر البرٹ آئینسٹائن کے ساتھ اکٹھے کام کیا اس تصور کو اس آئونیزم کا جو تصور ہے اس کو عملی شکل دینے کے لیے اور اس کوششوں کے اندر اس نے یہ ڈیسائٹ کیا وہ اپنا سارا کا سارا پرلا بریٹش گورنمنٹ کے پرلے میں ڈالے گا اپنی ساری کی ساری طاقت چاہے وہ سیاسی ہے چاہے وہ معاشی ہے چاہے وہ سائنسی ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ تیوڑر حرزر کے زمانے میں بڑی کوئتیں کونسی تھی یا تو روم کے اندر بیٹھے ویٹیکل سٹی کے اندر پوپ تھا یا پھر سلطان عبدالحمید تھا کیونکہ ان کی حکومت تھی پچھلے چھین سو سال سے تو تیوڑر حرزر نے وہاں پر اپنی فرٹ لگائی اس کو عملی شکل دینے کے لیے لیکن جب یہ معملہ خائم وائزمن کے ہاتھوں میں آیا تو اس وقت دنیا کا نقشہ تقریبا تبدیل ہونے لگا تھا آپ اندازہ لگائیں کہ پہلی جنگ عظیم شروع ہونے کو ہے یہ وہ زمانہ ہے اس کے بعد دوسری جنگ عظیم آتی ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہودیوں کے اوپر کریک ڈاؤن ایک قسم سے شروع ہو گیا ہے اور جو انٹی سیمیٹیزم ہے یہودیت کے خلاف وہ تقریبا آغاز اس کا ہونے لگائے اور اس کے ساتھ برطانیہ جو ایک طاقت کے طور پر ابرنے لگا ہے اس نے ہندستان کو قبضے میں لے لیا تھا جو سان اٹھارہ سو کے اراؤن تھا اور اس کے ساتھ برطانیہ نے سلطان عبد الحمیر دوم یا سلطنت عثمانیہ کی خلافت کا خاتمہ کر دیا تھا جو کہ پچھلے چھ سو سال سے چلتی آ رہی تھی اور بڑی کامیاب تھی اور بہت بڑے علاقے کیوں پر پیلی تھی اور اس کے علاوہ برٹانیہ نے دنیا کے تقریبا ہر حصے کو کارنائز کیا ہے فرانس کے ساتھ مل کے کیونکہ ان کا ایک نیچنل علاہ تھا یہ کھٹے ہوتے تھے فرانس اور برطانیہ اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ افریقی ممالک میں جائیں یا پھر آپ ہندستان کے اندر جائیں یا پھر امریکہ کی کچھ ریاستوں کے اندر جائیں آپ لیٹن امریکہ کی طرف جائیں تو آپ کو وہاں پر ہر جگہ آپ کو لگے گا کہ برطانیہ نے تقریبا ہر علاقے کو کبضہ کیا ہوا ہے اور اس کو کارنائز کیا ہے اور ہم نے اپنے دوسری ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا کہ اس وقت 1867 سے پہلے 1967 سے پہلے جو مالٹا جزیرہ ہے جو یورپ کا حصہ ہے اس کے اوپر ہم نے الگ ویڈیو بنائی تھی تو وہ بھی ان کا گریزن ہوتا تھا فوجی چھاؤنی تھی برطانیہ والوں کی تو یہ ڈائنیمکس اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیوں خائم وائزمن نے اپنا پورا کا پورا پرلا اور پوری طاقت جو ہے وہ برطانیہ کے پرلے کے اندر ڈال دی اور یہ صرف ہوایی بات نہیں ہے بلکہ خائم وائزمن نے ایک خط لکھا تھا خائم وائزمن نے ایک خط لکھا تھا خائم وائزمن نے ایک خط لکھا تھا کہ تمام یہودی اس بات کے لئے تیار ہیں کہ وہ اپنی ساری کی ساری سیاسی معاشی اپنی آئیڈیا سائنٹیفک قوت جو ہے وہ ساری برطانیہ کے پرلے میں ڈالنے کے لئے تیار ہے لیکن اس شرط پر کہ اگر برطانیہ جو کہ اس وقت تاقتور ہے وہ اس چیز کی یقین دہانی کرائے کہ اسرائیل جو ان کے لئے جو یہودی ہیں ان کے لئے ایک الگ ریاست کے قیام کو عملی شکل پہنائی جائے گی اب یہ چیز صرف ان کا زبانی دعویٰ نہیں تھا بلکہ خائم وائزمن نے انیورسٹی آف پانچنسٹر کے اندر کام کیا وہ ایڈوائزر تھا جنگ کے زمانے میں پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے اندر اور اس نے کئی سارے ایمپورٹنٹ آئیڈیاز دیئے ہیں جس نے جنگ کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اور اس نے کئی ایسی ساری ڈسکوری کیا سائنٹیفک جو جنگ کے اندر استعمال ہوئی ہے اور جس نے برطانیہ کو ایک قسم کا ڈامیننس دیا ہے جرمنی کے خلاف پھر اس کا بیٹا جو تھا وہ رویل ائر فورس کا پائلٹ تھا اور انیس سو بیالیس میں جب دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی تو اس وقت اس کا بیٹا ایک جہاز اولا رہا تھا جنگ کے اندر کیونکہ فائٹر پائلٹ تھا تو اس دوران جرمنی نے ان کا جہاز بے آف بس کے جو کہ ایک سمندری حدود ہے فرانس اور سپین کے بیچ وہاں پر جرمنوں نے وہ جہاز مار گر آیا اور انیس سو بیالیس میں خائم وائزمن کا بیٹا اس کے اندر مر گیا تھا اس جہاز کے کریش کرنے کے حادثے کے اندر تو اس نے اپنے بیٹے کی قربانی بھی اس کے اندر دی اور اس کے علاوہ وہ مکمل نانسٹاپ کنٹینیوز طریقے سے یہ سارا معاملہ چلا رہا تھا اچھا ابھی ساری بات چل رہی ہے جرمنی کے اندر ہٹلر کے مظالم سے جو یہودی نکل گئے تھے وہ یا برطانیہ گئے تھے یا فرانس گئے تھے یا پھر کا اہم کردار تھا تو وہ اس لیے تھا کہ جتنے بھی لوگ ہٹلر کے مظالم سے نکلے تھے اس کی ایک لمبی فیرست ہے کہ کیسے وہ جا کے اس میں سے کچھ یوکے کے اندر آباد ہوئے کچھ امریکہ کے اندر آباد ہوئے اس میں سے کئی ساروں نے یوکے کی جنگی ریسرچ کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کیا اور امریکہ کے ایٹم بم بنانے کے اندر آپ سمجھ لیں کہ آدھے یا آدھے سے زیادہ بہت بہت باری تعداد میں لیڈنگ رول کے اوپر آئیڈیاز دینے کے رول کے اوپر زیادہ تر یہودی تھے اس کے اوپر ہم نے الگ ویڈیو بنائی تھی کہ امریکہ نے ایٹم بم کیسے بنایا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر جو خط امریکی صدر کو لکھا تھا آئنسٹائن لیو زیلارڈ اور ایڈورڈ ٹیلر یہ تین لوگ تھے تینوں کے تینوں یہودی پھر اس پروجیکٹ کے اندر جو لوگ تھے انری کو فرمی تھا اس کے اندر ہانس بی تھے تھا اس کے اندر ایڈورڈ ٹیلر تھا اس کے علاوہ اور بڑے سارے نام میتیمیٹیشن فون نیومن تھا تو یہ سارے یہ سارے یہودی تھے جو کہ ہنگری جرمنی اور سپین اور ان علاقوں سے نکل کے امریکہ اور برطانیہ کے اندر آباد ہوئے تھے تو وہ ان کی سائنسی کنٹریبیوشن بہت بڑی تھی اور وہ اہم رول کے اوپر تھے اور ان کا بہت اہم کردار تھا کیونکہ وہ جب اتنے لیڈنگ رول کے اوپر ہوتے ہیں تو تمام سیاستدانوں کے ساتھ ان کے روابط ہوتے تھے ان کے ساتھ کٹھے وہ کام کرتے تھے یوکے کے اندر بھی اور یوئیس کے اندر بھی آپ اندازہ لگائیں کہ یوکے کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ خائم وائزمن ایڈوائزر تھا ان کے بڑے لیول پر جو ان کی منسٹری تھی جنگ کے حوالے سے تو یہ بہت اہم کردار تھا اور پھر انہوں نے یہ آپس میں بھی کٹھے کام کرتے تھے بڑے آرگنائز طریقے سے اور پھر اسی طرح سے بالفور ڈیکلیریشن بالفور اس وقت پرائم وینیسٹر تھا انگلینڈ کا اور اس نے اعلان کیا کہ جی ہم یہودیوں کو ایک الک ریاست دیتے ہیں اب دلچسپ بات کہ زائونزم کی تحریک شروع ہوئی ہے تھیوڑور ہرزل کے زمانے اٹھارہ سو سمتنگ میں اور کچھ چار پانچ دہائیوں کے اندر انہوں نے یہ اچیف کر لیا کہ انگلینڈ جو اس وقت کی طاقت تھی انہوں نے 1917 میں اعلان کیا لیکن اس سے پہلے یہ نہیں کہ انہوں نے اس کو صرف ڈائریک فلسطین کے اندر ایریا دینے کا اعلان کیا پہلے بردانیہ نے یہ اعلان کیا کہ یوگانڈا سکیم ایک مشہور کانسپٹ ہے تاریخ کے اندر اور یوگانڈا سکیم کے اندر بردانیہ نے اسرائیلیوں کو یہ کہا یہ زائونزم کے جو بانی تھے یا سرکردہ رہنما تھے ان کو کہا کہ آپ فلسطین نہ مانگیں ہم آپ کو یوگانڈا جو کہ موجودہ کینیا اور کچھ افریقہ کی کنٹریز ملتی ہیں ہم ادھر آ کے آپ کو ایک جگہ دے دیں گے آپ وہاں جا کے آباد ہو جائیں اس کے جواب میں خائم وائزمن اور جو دوسرے اہم زائونزم رہنمادے انہوں نے واضح طور پر انکار کر دیا کہ اس طرح کی کسی پروپوزر کے اوپر نہ ہم بات کریں گے نہ ہم اس کے اوپر راضی ہیں ہم نے اگر آباد ہونا ہے تو صرف اور صرف فلسطین کے اندر اور شورہ میں میں نے کہا جیسے زائونزم تحریک کے نام سے واضح ہے کہ وہ فلسطین میں پہاڑ زائون کے اردگرد آباد ہونا چاہتے ہیں تو اس لیے اور اس کی کئی ساری ریزن تھی ایک جو بنیادی ریزن تھی اور جس بنیاد پر تھیوڈور ہرزل اور خائم وائزمن کے نظریات کے اندر تھوڑا سا فرق بھی تھا وہ یہ تھا کہ خائم وائزمن اپنے ایک سپیچ کے اندر بتایا تھا کہ تھیوڈور ہرزل تو اور ریاست کی بات کرتا تھا لیکن اس نے اس نے جگہ کا انتخاب نہیں کیا اور ہم یہ بتائیں گے کہ ہم کسی بھی دوسری جگہ کو قبول نہیں کریں گے اور صرف اور صرف فلسطین کو قبول کریں گے تو فلسطین میں آباد ہونے کی دو وجوہات تھی اس کے اندر جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ اس کو اپنا پرانا گر مانتے ہیں تمام یہودی اور آپ نے بنی اسرائیل کی ساری کہانی سنی ہے کہ یہ جو فلسطین ہے اس کے اوپر مختلف ادوار کے اندر مختلف حکومتیں آئی ہیں اور اس کا کنٹرول کبھی عیسائیوں کے پاس جاتا ہے کبھی مسلمانوں کے پاس جاتا ہے اور ریسنٹ دور کے اندر یہودیوں کے پاس جانے کا اس کو انہوں نے عملی شکل دی بالفور ڈیکلیریشن کے اندر اعلان ہوا باقاعدہ طور پر ریاست کا اعلان سن انیس سو اٹھالیس کے اندر ہوا اور یہ چودہ مئی کا دن ہے اور بن گوریون جو کہ ایک سیاسی سرگردار احنمات ہے اس ریاست کے خواب کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اس کا اعلان کیا اور جب یہ اعلان کر رہے تھے تو اس وقت بڑے سارے لوگ اس وقت موجود تھے اور اگر آپ دیکھیں گے جس طرح ہمارے حکومتی مشینری یا ہمارے گورنمنٹ کے وزیریعظم وغیرہ کسی چیز کا اعلان کرتے ہیں یا میٹنگ کرتے ہیں تو پیچھے بانی یعنی قائدیعظم کی تصویر لگی ہوتی ہے ہر آفس کے اندر بھی لگی ہوئی ہے اور ہر گورنمنٹ ادارے کے اندر قائدیعظم کی تصویر نظر آتی ہے تو اسی طرح جب بنگوریون اعلان کر رہا تھا تو اس وقت بہت سارے لوگ موجود تھے میڈیا بھی موجود تھا لیکن پیچھے دو چیزیں آپ کو دیوار کے اوپر نظر آئیں گی اس تصویر کے اندر ایک تو آپ کو تھیوڈور ہرزل کی تصویر نظر آئے گی جس کو یہ بانی مانتے ہیں اور جن کا آئیڈیا تھا اس کو عملی شکل دینے کا اور دوسرا آپ کو جنڈا نظر آئے گا اسرائیل کی ریاست کا پہلا ملک جنہوں نے فوری طور پر اسی دن اس ریاست کو تسلیم کیا وہ امریکہ تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس ریاست کو تسلیم کرتے ہیں اور زائیلی باتیں یوگے نے تو اعلان کیا تھا اس کا اس کے اندر ایک اور دلچسپ بات کے جو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ انیس سو چار میں تھیوڑور ہرزل مر گیا تھا تو پھر ان کی جو ڈیڈ بوڈی تھی اس نے وسیعت کی تھی کہ میں جہاں پر بھی مر جاؤں میں نے اپنی پوری کی پوری زندگی میں نے اپنا سارا خون جو ہے اس تحریک کو دیا ہے میں نے اس کے اندر اپنی انرجی لگائی ہے اور مجھے لگ رہا ہے اس نے مرتے وقت کہا دا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ریاست بنے گی چاہے جو بھی ہو تو اگر میرے فوت ہونے کے بعد جب یہ ریاست بن جائے تو میری ڈیڈ بوڈی اور میرے تمام جو خاندان کی افراد ہیں ان کی ڈیڈ بوڈی اس کو جا کے اس ریاست کے اندر دفن کیا جائے انیس سو چار سے آپ اندازہ لگائیں یہ وسیعت ہوتی ہے اور پھر ریاست وجود میں آتی ہے انیس سو اٹالیس میں اس کے فوراً ایک سال بعد انیس سو انچاس میں حکومت ایک کمیٹی بناتی ہے خائم وائز منسوک پریزیڈن تھا بن گوریونس ود وزیراعظم تھا وہ ایک کمیٹی بناتی ہے کہ ہمارے بانی نے یہ وسیعت کی تھی کہ میری ڈیڈ بوڈی کو لائے جائے اور ادھر دفن کیا جائے اس کمیٹی نے 63 مختلف قسم کے پروپوزل دیے کہ تیوڈ اور ہرزل کی بوڈی کو اگر لائے جائے تو کام پر دفن کیا جائے اس پروپوزل کے بعد کئی ساری ریسرچ کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ایک پہاڑ کے اوپر جا کے ان کو دفن کیا جائے گا ان کو اور ان کے خاندان والوں کو وہ بوڈی جو ویانہ کے اندر دفن تھی اس کو نکالا گیا کتنے سال بعد نکالا گیا سنتالیس سال بعد اس بوڈی کو نکالا گیا وہ اور ان کے خاندان کے دوسرے افراد اس بوڈی کو لائے گیا اور اس پہاڑ کے اوپر دفن کیا گیا جس پہاڑ کو اس وقت ہرزل ماؤنٹین کہتے ہیں یعنی تھیوڈور ہرزل کے نام سے اس پہاڑ کو منصوب کر دیا صرف یہ نہیں بلکہ تھیوڈور ہرزل کا پوتا تھا جو کہ امریکہ کے اندر آباد تھا اور ہٹلر کے مظالم کی وجہ سے اس کی ایک خالہ تھی جو کہ ہٹلر نے اس کو مار دیا تھا جرمنی کے اندر اس کا پوتا ریر آتا اس وقت واشنگٹن کے اندر اور واشنگٹن کے اندر اس نے خودکشی کی تھی اور وہ مر گیا تھا اور پھر وہاں پر ایک تحریک انہوں نے یہودیوں نے شروع کی کہ اس کا جو پوتا ہے اس کی ڈیڈ بوڈی کو بھی لے جا کے اپنے دادا کے ساتھ یعنی تھیوڈور ہرزل کے ساتھ جا کے اس کو دفن کیا جائے وہ بارڈی کئی سال بعد اٹھا کے سن دو ہزار کے راؤنٹ دو ہزار کے بعد کی یہ بات ہے کہ اس کی بارڈی کو واشنگٹن سے لے جایا گیا اور اس کو بھی ہرزل ماؤنٹین کے اوپر دفن کیا گیا آپ اسے اندازہ لگائے ہیں کہ کتنے ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے انہوں نے یہ کیا اس کے اندر آپ جب یہ ہسٹری پڑھیں گے آپ وہ لگے گا کہ کچھ لوگ امریکہ یا کچھ ممالک بعض وقت یوکے کو کچھ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں اور اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ ریاست وجود میں آنے لگی تھی تو اس وقت یوکے کی ذمہ داری یہ تھی مختلف ملکوں کی مختلف ذمہ داری لگی تھی کیونکہ سارے کٹھے کام کر رہے تھے فرانس امریکہ اور یوکے تو یوکے کی یہ ذمہ داری تھی کہ ایک تو اس نے ریاست کا اعلان کیا دوسرا جتنے بھی یہودی پوری دنیا کے اندر مختلف جگہ پہ آباد ہے ان کو لاکھے وہ فلسطین کے اندر آباد کریں گے تو جب وہ یہ کرنے لگے تو اس دوران عرب ملک جو ہیں سیریا ہے قریب جارڈن ہے ایجپت ہے اور فلسطین ہے تو انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کیوں آپ ان کو لاکھے ادر آباد کر رہے ہیں اور انہوں نے اس کے خلاف مذاہمت شروع کی اور اس لئے امریکہ اور بعض ممالک کہتے ہیں کہ یہ یوکے اس وقت دیکھتا تھا کہ عرب آ کے ان ازرائیڈیوں کو مار رہے ہیں یہودیوں کو مار رہے ہیں لیکن یہ ان کو کچھ نہیں کہتے تھے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھیں یہ معاملات انیس سو بیس کے بعد کے ہیں سیٹلمنٹ کے اور نائنٹین فورٹیز ترٹی ٹوئنٹی کے راؤنڈ کی بات ہے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ خلافت عثمانیہ انیس سو تئیس انیس سو پچیس کے راؤنڈ ختم ہوئی ہے وہ ختم کیسے ہوئی ہے اس کے اندر ایک اہم کردار عربوں کا بھی تھا کہ انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا تھا اور اس کے پیچھے آپ کو پتا ہے کہ لارنس آفر ایبیا تھا جس نے اسمیشن کو کامیاب بنایا تھا جو کہ امریک جنریل تھا جو کہ بریٹش جنریل تھا اور اس نے خفیہ ادارے کے لیے کام کر رہا تھا اور اس نے جا کے مسلمان ہولے کا اعلان کیا تھا سعودی عرب کے اندر اور پھر اس کے بعد اس نے کیسے یہ ساری معلوماتیں کٹھیں گی سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا عربوں کو حکومت دلوائی اور اس کو کہا کہ اجم آپ کی اوپر حکومت نہیں کر سکتے تو اس وقت ان کے جو عربوں کے ساتھ تعلقات تھے وہ بہت اہم تھے ہم نے اپنی ایک اور ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ ہمارے برس غیر پاکہ ہند کے علماء جب گرفتار ہوئے تھے تو وہ گرفتار حرم شریف سے ہوئے تھے اور وہ شریف مکہ نے اس کے اندر بریٹش کی مدد کی تھی کہ وہ علماء جو ہے وہ تحریک آزادی چلا رہے تھے ہندوستان کے اندر اور وہ پھر گئے تھے حرم شریف اور حرم شریف سے پھر شریف مکہ کے ذریعے ان کو پکڑا گیا اور پھر ان کو لے جایا گیا اور مالٹا کے اندر کھید کیا گیا جس کا میں نے اس ویڈیو کے اندر سٹارٹ میں ذکر کیا ہے تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کلیبریشن میں کام کر رہے تھے تو بریٹشیہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے سعودیوں کے ساتھ یا عربیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو بڑے سموت اور سوفٹ طریقے سے اس کو عملی جامع پہنایا ہے یہ ساری کہانی یہ تو میں نے بہت اس کا اجمالی تذکرہ کیا یہ تفصیلات نہیں ہے یہ میں نے ہر معاملے کا ہلکا ہلکا ٹچ دیا ہے کہ کیسے ان کا اہم کردار تھا لیکن اس کے اندر ایک چیز آپ کو نظر آئے گی کہ جتنے بھی لوگ زیانیزم تحریک کے اندر انوارف تھے یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں تھے بہت بڑے بڑے دماغ تھے اور انہوں نے اپنے بچوں کی قربانیاں دی ہیں انہوں نے پوری پوری اپنی زندگیاں لگائی ہیں محنت کیے کہ کیسے اپنے اس خواب کو وہ تکمیل تک پہنچائیں گے اور کتنے وہ اس بامرے میں کنفرم تھے اور کتنی ان کو دنیا کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ تیوڑور ہرزل تو جا کے ڈیفرنٹ لوگوں کو مل رہا ہے لیکن جب دنیا کا نقشہ تبدیل ہونے لگائے اور ان کو سمجھا گئی ہے کہ اس وقت نقشہ تبدیل ہو رہا ہے تو وہ جا کے فورن بردانیہ کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ آپ ہماری مدد کریں اس کو شکل دینے میں اس وقت آپ کو نظر آئے گا کہ ساری کی ساری جو افرٹس ہیں وہ چل رہیے امریکہ کے ساتھ اکٹھے ان کے بڑے بڑے پروجیکٹ اور آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ ان کے ساتھ کڑا ہے وہ امریکہ کے ساتھ کڑے ہیں اور آپ یہ جو آئرن ڈوم ٹکنالوجی ہے جو اس وقت اسرائیل استعمال کر رہا ہے یہ بھی امریکہ نے لگا کے دیئے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ کیوں ان کو سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ اس وقت جو بڑے بڑے دماغ تھے وہ سارے امریکہ کے ایٹمی پروجیکٹ اس کے علاوہ اگر آپ پانچ چھے لوگ اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ جائے گا کہ امریکہ کی اکانومی کے اندر تو مینلی ان چار پانچ لوگوں کا ہاتھ ہے آپ ایمازون اٹھائیں جو بوزوز نظر آتا ہے آپ فیس بک اٹھائیں مارک زکربرگ نظر آتا ہے آپ باقی چیزیں اٹھائیں تو ایلون موسک آپ کو نظر آتا ہے تو یہ سارے کے سارے اس میں زیارت ہے لوگ یہودی ہیں تو اس لیے امریکہ ان کے ساتھ کڑا ہے ایک تو یہ وجہ ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امریکہ اپنے مخالفین کو یعنی چین کو اور روس کو بلاک لگانا چاہتے اور اس کو ہر علاقے کے اندر اپنا ایک ملک چاہیے جو ان کے لیے کام کرے اور ظاہری بات ہے اسرائیل اس کے لیے ایک بیسٹ آپشن ہے تو یہ اس طرح سے سارا سینیریو ہے اور اس طرح سے یہ ساری ایک اجمالی اس کا تذکرہ ہے لیکن واپس اپنے پوائنٹ کی طرف آتا ہے کہ اس میں سے اہم سبق کیا ہے اہم سبق یہ ہے کہ اس وقت جب یہ تحریک چل رہی تھی تو یہودی دنیا کے اندر بھی عیسائی دنیا کے اندر بھی یہ ایک کامن چیز ہے کہ انہوں نے فوراً اس چیز کو جان لیا تھا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اہم لوگ اس وقت کیا ہیں کن لوگوں سے کیا کام لینا ہے اور کس طرح سے لینا ہے اور پھر لیندین کا معاملہ کس طرح سے کرنا ہے کہ دونوں جو ہے اپنے مقاصد کے اندر کامیاب ہو جائیں اور یہ اس کی کی تھی اس کے اندر آپ کو اہم چیز کے سائنس دان آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے آپ خائم وائزمن کو اٹھا ہیں آپ آئنسٹائن کو اٹھا ہیں آپ فریڈز ہابر کو اٹھا ہیں فریڈز ہابر کی الگ پوری داستان ہے وہ بھی کیمسطہ جس نے امونیا ایجاد کیا تھا اور ہٹلر کے زمانے کے ساتھ وہ بھی منصوب ہے اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے وہ پوری الگ سے ویڈیو ہے لیکن اس کے اندر آپ کو سائنس دان نظر آئیں گے یعنی فرنٹ لائن کے اوبر سیاست دان ہے جنگوں کے اندر وین وال ہے فوج ان وال ہے پیچھے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ سائنس دان ہیں جن کے خفیہ آئیڈیاز امریکہ کوئیٹم بم بنا کے دیتے ہیں یا پھر یوکے کوئیٹم بم بنا کے دیتے ہیں یا پھر وہ پالیسی کے اندر سائنٹیفک ایڈوائزری کے اندر اتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں اور دوسرا وہ اکٹے کام کرتے ہیں ہر بندے سے جو کام لینا ہے اس سے وہ کام لے رہے ہیں اور اس طرح سے اس کو ایک عملی شکل دیتے ہیں اور اس کے اندر ایک اور چیز کہ یونیورسٹی پروفیسرز کا کیا گردار ہے میں نے شروع میں بتایا کہ اس کے اوپر الگ ویڈیو بنائی جا سکتی ہے تو یہ ایک ہلکا سا اجمالی تذکرہ تھا کہ کیسے یہ چیزیں چل رہی ہیں اور اس وقت کیوں وہ مضبوطی کے ساتھ کڑے ہیں اور بڑے واضح الفاظ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے کوئی نہیں ہلا سکتا اور انہوں نے اپنی امریکہ کا ایک صدر کا دورہ ہوا تھا اسرائیل کا انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ تو بڑی مزاہمت چل لی ہے جب سے آپ کی یہ ریاست بنی ہے ہر توڑی دیر بعد حملہ ہوتا ہے اور جیسے ابھی اس وقت حماس کے ساتھ ان کا چل رہا ہے تو آپ کریں گے کیا انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے یا ہم مریں گے یا ہم اس ریاست کو وجود دیں گے اس کو ادھر پکا اسٹیبلش کریں گے اور ساتھ میں اس کو پھر پھیلائیں گے ابھی بھی جب آپ ان کی تقریریں سنتے ہیں تو اس کے اندر وہ واضح حفاظ کے اندر بتایتے ہیں کہ ہمارا پروگرام صرف یہ نہیں کہ ہم ادھر تک محدود رہے بڑکہ اس کو پھیلانا ہے اور اس کے اندر جو لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ صرف فوجی جا کے لڑ رہے ہیں اور وہ ہم کردار ہے اس کے اندر ان تمام پورے سینلیو کہ اندر قلیدی کردار کس چیز کا ہے تو وہ سائنس کا ہے ٹکنالوجی کا ہے کہ کیسے سائنس اور ٹکنالوجی کی ذریعے سے اتنی زیارت عداد میں مسلمان ہونے کے باوجود اتنی زیارت عداد میں صرف مسلمان نہیں بلکہ آپ دیکھیں آپ اس وقت فلسطین کے معاملے میں یا اسرائیل کے معاملے میں بہت سارے ملک بات کر رہے ہیں ہندو بھی کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو کہ غیر مذہب ہیں وہ لوگ جو کہ بدمت کو فالو کرنے والے ہیں آپ چاہے چائنہ اٹھا ہیں یا دوسرے ممالک تو وہ سارے اس کے حق میں بات کر رہے ہیں لیکن چونکہ پیچھے کچھ لوگ ایسے ہیں جس کی حکومتیں ہیں اور جس کی اکانومیز اور جن کی دنیا کی اوپرڈارمننسی وہ سائنس کی بنیاد پر کڑی ہے اور وہ یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو نظر نہیں آئے گی سیاست بھی آپ کو سامنے نظر آتی ہے معیشت بھی سامنے نظر آتی ہے لیکن سائنس آپ کو بظاہر نظر نہیں آتی لیکن اس کا انتہائی اہم کردار ہوتا ہے جو کہ اس وقت وہ کردار نظر آ رہا ہے واضح طور پر اور اس سے آپ یہ سب اخذ کر سکتے ہیں کہ کرنے کے کام کیا ہے اور کس طرح کرنے سے ہیں اور یہ بھی آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ قربانی کس چیز کا نام ہے انہوں نے کیسے قربانی آئے دی اپنے خاندان کی دی اپنے آپ کی دی اپنی کتنی اچھی ان کے انڈرسٹینڈنگ تھی اور کیسے بہترین طریقے سے انہوں نے یہ کام کیا تو سیکھنے کے عمل کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کسی سے کچھ نہیں سیکھ سکتے یا اگر آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف ہے تو آپ کو اس سے کچھ نہیں سیکھنا بلکہ آپ جو بھی اچھی چیز ہوتی ہے وہ سیکھتے ہیں اور اس طریقے سے آپ آگے زندگی کے اندر جاتے ہیں تو یہ صرف ہے کہ جمعالی تذکرہ اس کا کرنا تھا تاریخ کا اس کے اندر سائنس کے کردار کا بتانا تھا اور اس کے اندر بتانا تھا کہ یہ چیزیں کیسے شروع ہوئیں کیسے ختم ہوئیں اور اس وقت میں جہاں پر بیٹا ہوں یہاں اس جگہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے